اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کو آپ کے اپنے چینل دا مسلم ٹیچر میں خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین چھے اگست انیس سو نوے کو این اسی دن جس دن صدر غلام اسحاق خان نے وزیراعظم بن نظیر کی حکومت کو برطرف کیا پاکستانی فوج کے ون 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 برگیٹ کے ایک نوجوان کپتان محمد سبتر کی عبوری وزیراعظم جتوئی کے لیے بطور اے ڈی سی تائیناتی ہوئی اس دن وہ صدارتی محل پہنچے جہاں برگیڈی ارنسار نے ان کا استقبال کیا اسی روز حلف برداری کی روایت تقریب کے بعد انہیں عبوری وزیراعظم سے متعارف کرایا گیا وزیراعظم ہاؤز میں دیگر حکومتی ارکان کے ساتھ تعارف کے علاوہ نئے تائینات ہونے والے ڈپٹی ملیٹری سیکریٹری لیفٹیننٹ کرنل اشواق پرویس گیانی سے بھی ملے جنہوں نے بعد میں بغیر مارشل لاو لگائے پاکستانی فوج کی طویل ترین سربراہی کی ان دونوں کو اس وقت کے فوجی سربراہ جرنل اسلم بے کی جانب سے تائینات کیا گیا اور بعد ازہ یہ دونوں ہی اپنے اپنے طور پر اہم اور باعثر ثابت ہوئے کیپٹن ریٹائیٹ سفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ وہ میرے استاد جیسے تھے میں نے ان سے بہت سے چیزیں سیکھی ہیں ہم دونے بہت اچھا وقت گزارا ہے مجھے یاد ہے کہ ہم دونوں جب نیو جتوئی میں تھے جہاں اس وقت کے نگران وزیراعظم مصطفیٰ جتوئی قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے تھے کچھ عرصہ ایک ساتھ کام کرنے کے بعد لیفٹینین کرنل کے آنی کو دوبارہ فوجی ذمہ داریاں دے دی گئیں تاہم کیپٹن سفدر نے وزیراعظم ہاؤز میں ایڈی سی کی حیثیت سے اپنی خدمات چاری رکھی تقریباً اکیس سالوں بعد ان دونوں کی دوبارہ صدارتی محل میں مراکات ہوئی جو پانچ جون دوہزار تیرہ کو وزیراعظم نواز صریف اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے تھے نوجوان کیپٹن سفدر ستائیس سال کے تھے وہ نہائیت وجی خوبصورت تھے خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے کیپٹن سفدر اپنی یاداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں میں جب وردی میں اپنے آبائی شہر مانسیرہ جاتا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چڑھ کے مجھے دیکھا کرتی تھی وزیراعظم ہاؤز میں فرائز کے آغاز پر کیپٹن سفدر کو الہدہ رہائش دی گئی انہوں نے وزیراعظم کے عملے سے ایک علماری کا تقاضی کیا جہاں وہ اپنی اس تری شدہ وردی کو ٹانک سکیں جل تھی انہیں ایک تالہ لگی علماری دے دی گئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس کا انتظام سندھ ہاؤز سے کیا گیا ہے جہاں یہ محترمہ بینظیر بھٹو کے زیر استعمال تھی جب وہ وزیراعظم کے عہدے پر تھی جب نوجوان کیپٹن نے اس علماری کے تالے کو کھولا تو انہیں اس میں سے سفید سونے کے زیورات اور محترمہ بینظیر بھٹو کے خاندان کی تصاویر کے اوچھ آلبم ملے کیپٹن سفدر نے فیل فور وزیراعظم ہاؤز کے ملیٹری آفیسر کو متعلق کیا اور یہ قیمتی زیورات اور تصاویر بازابطہ طریقہ گار سے ایک تحریری نوٹ کے حمراہ واپس کر دیں ملیٹری آفیسر نے یہ معاملہ وزیراعظم کے سامنے رکھا اور انہوں نے یہ تمام چیزیں بینظیر بھٹو صاحبہ تک پہنچانے کا فل فور حکم دیا حکم کی تعمیل ہوئی اور یہ تمام اشیاء بینظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں انہیں یہ بتایا گیا کہ تمام اشیاء فوج کے ایک نوجوان کپتان کو ملی تھی کیپٹن سفدر بتاتے ہیں کہ مجھے بتایا گیا کہ بینظیر بہت خوش تھی کچھ دن بعد اسی علماری کے دوسرے طرح سے ہیرے کی انگوٹھیاں میں سفدر نے دوبارہ وہی طریقہ گار اپنایا اور یہ تمام چیزیں بینظیر بھٹو تک پہنچا دی گئیں یہ تمام خصوصیات وزیراعظم سمیت عالی عہدداران کے علم میں تھی کہ نوجوان کیپٹن نہ صرف پشاورانہ صلاحیتوں کا حامل افسر ہے بلکہ ایماندار اور عالق دار کا مالک انسان ہے چل تھی ان کے نگرام وزیراعظم جو توی سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے چوبیس اکتوبر انیس سو نوے کے عام انتخابات کے بعد نواز صلیب نے بحیثیت اسلامی جمہوریہ اتحاد کے سربراہ وزارت عظمہ کا عہدہ سنبھال لیا نئے وزیراعظم اپنا عوضہ سنبھالنے والے تھے نوجوان کپتان نے فوج کے اہم پیشاورانہ تربیتی کورسز پورے نہیں کیے تھے انہوں نے وزیراعظم سے درخواست کی کہ انہیں سیول سرویسز میں بھیج دیا جائے قانون کے مطابق وزیراعظم جسے چاہے سیول سرویسز میں بھیج سکتا ہے تاہم فوج کے اس مقصد کے لیے اپنے قوائد زوابط ہوتے ہیں نگرام وزیراعظم جو توی نے چیف آف آرمی سٹاف اسلم بیک کو ایک خط لکھا جس میں سفارش کی گئے کہ کپتان سفدر کو سیول سرویسز میں تائنات کیا جائے چھے نمبر انیس سو نوے کو جس روز میاں محمد نواز شریف نے وزارت عظمہ کا حلف اٹھایا رخصت ہونے والے نگرام وزیراعظم جو توی نے میاں محمد نواز شریف کو کپٹن سفدر کا تعرف کرواتے ہوئے کہا کہ کپٹن سفدر صرف میرے ای ڈی سی ہی نہیں بلکہ خاندان کے ایک فرد اور ایک بیٹے کی طرح ہیں تقریب حلف برداری کے بعد کپٹن سفدر نے نئی وزیراعظم سے اجازت مانگی کہ انہیں رخصت ہونے والے نگرام وزیراعظم کو خدا حافظ کہنے کے لیے کراچی جانے کی اجازت دی جائے نئی وزیراعظم خوشکوار حیرز ہوئی کہ جب دارہ حکومت ہر کوئی نئی وزیراعظم کی قربت چاہ رہا ہے یہ کپٹن سفدر صرف کا نگرام وزیراعظم کو عزت سے روانہ کرنا چاہ رہا ہے کپٹن سفدر نے اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ میں نے غلام مصطفی جتوئی صاحب کو خدا حافظ کہا انہیں جہاز میں کراچی تک چھوڑنے گیا جتوئی صاحب اس غیر معمولی احترام پر بہت خوش ہوئے پاپس آ کر انہوں نے اپنی ذمہ داریاں شروع کی اور نواز شریف ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو خوش نصیب بھی سمجھتے تھے اور کپٹن سفدر کی جو خاتونیں اول ہیں یعنی بیگم کلسو نواز ان کی نظروں میں بھی یہ وجی نوجوان آیا اور ان کو یہ پسند بھی آیا کیونکہ یہ تابدار بھی تھا اور اقدار کے سبب مقبول بھی تھا ایک روز کپٹن سفدر نے وزیراعظم کے ملیٹری سیکٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مانسیرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس روز جب وزیراعظم نے محسوس کیا کہ وہ جوٹی پر نہیں ہے تو ان کے متعلق دریافت کیا انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں کیپٹن سفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا فون کی گھنٹی بجی میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا کہ وزیراعظم نواز سری پاتھ کریں گے انہوں نے میرے والد سے فون پر گفتگو کی میری والدہ کی صحت دریافت کی اور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم سب حیران تھے کہ وزیراعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں اگلے روز بیگم کلسوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا جون انیس سو نوے میں وزیراعظم نواز سیلف کا موٹر کیٹ اس وقت شمال کے مغربی سرحدی صوبے اور آج کر کے خیبر پختون غاہ کے زیر ناران کی وادیہ کاغان کی جانب روان تھا ٹرائیور کے ساتھ والی نشست پہ وجیح صورت کپٹان سفدر براجمان تھے اس روز گاڑی میں وزیراعظم کے حمراہ ان کی اہلیہ کلسوم نواز بھی موجود تھیں بانسیرہ سے گزرتے ہوئے اے ڈی سی وزیراعظم اور خاتون اول کو علاقے کے متعلق آگاہ کر رہے تھے کہ اچانک خاتون اول نے کہا یہ وادی کس قدر خوبصورت ہے جی میڈم یہ وادی بہت خوبصورت ہے میرا بچپن اسی جگہ کھیل کود میں گزرا ہے کیپٹن سفدر نے بڑی بے تقدل افی سے کہا اوہ واقعی یہاں سے آپ کا گھر کتنا دور ہے بیگم کلسوم نواز نے اشتیاق سے پوچھا میڈم یہاں سے بہت قریب ہی ہے کیپٹن سفدر نے جواب دیا تو پھر چلیے ہمیں اپنا گھر دکھائیے بیگم کلسوم نواز نے کہا اور وزیراعظم نے بھی اپنی اہلیہ کی تجویز سے اتفاق کیا ناظرین اس کے بعد وہ دونوں کیپٹن سفدر کے گھر کے جانب شرے گئے کیپٹن سفدر فوری طور پر گاڑی سے نکل کر دوڑے اور وزیراعظم ان کی اہلیہ سے پہلے ہی اپنے گھر پہنچ چکے تھے اور اپنے والدین کو اطلاع کر دی کہ وی وی آئی پی مہمان آ رہے ہیں ان کی والدہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خانی کے لیے گئی تھی ان کے والد جو کہ متعلق شوقین اور ردو کے شاعر تھے اپنی لائبریری میں بیٹھے کتاب پڑھ رہے تھے اباجان وزیراعظم اور ان کی اہلیہ آئے ہیں یونیفارم میں ملبوس کیپٹن سفدر نے دس مرلے کے مکان میں واقعہ متعلقے کمرے میں موجود اپنے باپ کو حیران کرتے ہوئے سرکوشی کی عساق مسرور جو کہ یوٹیلیٹی سٹور سے ریٹائیڈ ملازم تھے جلدی سے اپنے گھر سے واہر آئے جلدی میں وہ کتاب رکھنا بھی بھول گئے جیسے وہ اپنے متعلقے کمرے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے ان کی ایک انگلی ان دو صفوں کے درمیان ہی تھی جہاں سے وہ پڑھتے ہوئے رکے تھے کیپٹن سفدر نے اپنے والد کو میاں صاحب اور ان کی اہلیت سے تعارف کروایا ان کے والد نے دونوں میاں بی بی کا استقبال کیا اور انہیں گھر لے جاتے ہوئے کہا اگر وہ پہلے سے اطلاع کر دیتے تو ان کے لئے باقاعدہ انتظامات کیے جاتے گھر میں داخل ہو کر بیگم پلسون نے جائزہ لیا مہمانوں کو برامدے میں بٹھایا گیا مہمانوں نے کیپٹن سفدر سے ان کی والدہ کا پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ وہ کسی بزرگ کے مزار پر فاتح خانی کے لئے گئی ہیں پنجرے میں بند ایک خوبصورت توتے پر خاتون اول کی نگاہ گئی تو وہ اس کے پاس چلی گئیں کیپٹن سفدر نے بیگم پلسون نواز کی دلچسپی کو بھامتے ہوئے بتایا کہ یہ توتہ ان کے والد کا پالتو ہے اور یہ باتیں بھی کرتا ہے میں ہمیں ڈھو یہ بی بی جی ہیں کیپٹن سفدر نے توتے کو مخاطب کر کے کہا جی بی بی جی جی بی بی جی توتہ نٹر لگانے رکھا بیگم پلسون نواز حیران رہ گئے وزیراعظم بھی اپنے اے ڈی سی کے والد سے ملاقات پر بہت خوش تھے کیپٹن سفدر نے اپنے والدین کے چار بیٹوں میں تیسری نمبر پر ہونے کا بتایا جبکہ ان کی کوئی بہن نہیں ہے انہوں نے یہ بھی بتایا اتفاق یہ کہ جب وزیراعظم ان کی اہلیہ وہاں آئے تو کوئی بھائی بھی گھر پر نہیں تھا جو کہ ان کی والدہ بھی گھر پر نہیں تھی لہٰذا وزیراعظم ان کی اہلیہ وہاں دس سے پندرہ منٹ رکے اور پھر وادیہ کاغان کے طرف اپنے اے ڈی سی کے ہمراہ روانہ ہو گئے وادیہ کاغان پہنچے تو وہاں میاں شہباز شریف بھی اپنے پروگرام کے مطابق پہلے سے موجود تھے پیکم کلسوب نواز نے میاں شہباز شریف کو بتایا کہ وہ کیپٹن سفدر کے گھر رکے تھے وزیراعظم کے ساتھ روز مرہ ذمہ دارگیاں نباتے ہوئے کیپٹن سفدر نے جولائی انیس سو نوے میں سبل سرویسز کے ٹریننگ پروگرام کا خط وصول کیا جس میں انہیں ظلہ انتظامیہ کے اٹھارویں کومن کورس میں شرکت کا کہا گیا سفدر نے اپنے افسرانے بالا بشغول وزیراعظم کو مطلع کیا کہ اب یہاں سے روانہ ہوں گے اور سبل سرویسز میں شامل ہوں گے اس وقت وزیراعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر رکھ لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہی ڈیوٹی کرو سفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے کہ وہ آئندہ سال بھی یہاں ٹریننگ مکمل گٹ سکیں ان کا فوجی کریئر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سبل ادارے میں منتقل ہونے کا وقت تھا تاہم وہ ابھی تک وزیراعظم کے ای ڈی سی کی حیثیت سے کام کر رہے تھے سفدر نے وزیراعظم کے ساتھ ذمہ داری جاری رکھی اور وزیراعظم کے چاروں بچوں با شمول سب سے بڑی بیٹی مریم اس جوان اور وجی صورت کیپٹن کو وزیراعظم ہاؤس میں دیکھتے تھے ایک سال گزر گیا اور جوان سال کیپٹن کی سیول سرویسز ٹریننگ کا مرحلہ دوبارہ آن پہنچا اس نے ایک بار پھر وزیراعظم کو اپنی روانگی کا بتایا وزیراعظم نواز سیریف اور ان کی اہلیہ براستہ ٹرین لاہور جا رہے تھے کیپٹن سفدر اپنے ڈبے میں تھے جب انہیں املے نے بتایا کہ انہیں وزیراعظم نے طلب کیا ہے وہ وزیراعظم کے ڈبے میں آتے ہیں اپنے ڈبے میں وزیراعظم اپنی اہلیہ کلسون نواز اور بزرگ گھریلو خدمتکار صوفی بیک کے ہمراہ موجود تھے وزیراعظم انہیں بیٹھ جانے کو کہتے ہیں صوفی بیٹھ جاتے ہیں تو کلسون نواز انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کا کہتی ہیں صوفی احترام سے نہ کرتے ہیں کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو نواز سریف پوچھتے ہیں جس پر کیپٹن سفدر کا جواب بڑا ہی عجیب و غریب ہوتا ہے جی سر مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے کیپٹن سفدر نرم نرودی سے بولے تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کیلئے کیوں نہیں رہ جاتے نواز سریف سفدر کو مشورہ دیتے ہیں جبکہ ریل گاڑی لاہور سے راولپنڈی کا سفر تیہ کہہ رہی ہے سر مجھے اپنے والد سے اجازت نہ ہوگی کیپٹن سفدر آہستگی سے کہتے ہیں وزیراعظم کہتے ہیں کہ وہ اپنے والد سے اجازت لے رہے ہیں اور پھر انہیں مطلع کریں کیپٹن سفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیراعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو ان کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ مجھاو ملک کا وزیراعظم تمہیں روک رہا ہے تم مجھاو وزیراعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن سفدر اپنے والد کو فون کرتے ہیں اور وزیراعظم کی رائے سے انہیں آگاہ کر کے ان سے اجازت طلب کرتے ہیں ٹھیک ہے تم وحی کرو جو وزیراعظم میاں محمد نواز صریف کہتے ہیں ان کے والد اسحاق مسعور نے انہیں اجازت دے تھی کیپٹن سفدر نے وزیراعظم کو مطلع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا اپنے والدین کا شکر عدا کرو اس لقت اندازہ ہو گیا کہ وزیراعظم نواز صریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ گلسوم نواز ان پر بہت زیادہ مہرپان ہیں مجھے بعد میں پتا چلا تھا کہ گلسوم نواز نے سٹاف کے عملے سے کمر زمان کو وہ مان سہرہ بھیجا تھا کہ وہ وہاں خاموشی سے پتا کریں کہ میرا مزاج اور طور طریقہ اور ہمارے خاندان کا رہن سہن اور شہرت کیسی ہے اب کی بار وزیراعظم کے روپنے پر ایسا ہوا کہ ان کی زندگی کی سی ٹکرسی بدل گئی کیپٹن سفدر یاد کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ انیس سو بانوے کی گرمیوں میں کیپٹن سفدر اے ڈی سی وزیراعظم اپنی ہفتہ وار چھٹی پہ گھرائے ہوئے تھے ان کے والد 66 سالہ اردو شائر عساق مسرور جو کہ اپنی اہلیہ حاجرہ بی بی کے حملہ بیٹھے تھے انہوں نے اپنے بیٹے سفدر کو بھلایا سفدر میرا خیال ہے کہ وزیراعظم کا خاندان اپنی بیٹی کے لیے تمہارا رشتہ مانگ رہا ہے عساق مسرور نے سفدر سے کہا میرا نہیں خیال کیسا ہو سکتا ہے با جی آپ نے ایسا یہاں تو کہہ دیا لیکن کہیں اور مت کہیے گا میری نوکری چلے جائے گی کیپٹن سفدر نے اپنے والد کو جواب دیا ناظرین میں نے اپنی عمر گزاری ہے اور میں تجرباکار ہوں بیکم کلسم نواز نے تمہاری والد حاجرہ بی بی کو فون کیا ہے اور تمہارا رشتہ مانگا ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا چاہیے باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے اس موقع پر جواہ سال کیپٹن سفدر اٹھائیس سال کے تھے جبکہ مریم نواز نے تئیس اکتوبر انیس سو اکانوے کو اپنی اٹھارمی سال کے راہ منائی تھی دونوں کے مابین دس سال کا فرق تھا جو کہ قابل قبول تھا کیپٹن سفدر سے بات کرتے ہوئے مجھ اندازہ ہوا کہ وہ وجی صورت کیپٹن سے اپنی ٹین ایج میں ضرور متاثر ہوں گی اس کے بعد دونوں خاندانوں نے شادی کی تیاری شروع کرتی اور مریم اور سفدر کی شادی پچیس دسمبر انیس سو بانوے کو نواز سلیف کی بیالیسویں سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی محرن نسا کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی تھی جس میں ہندوستان کے وزیراعظم مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے تھے کیا آپ کو توقع تھی کہ آپ کی شادی مریم نواز سے ہوگی میں نے کپٹن سفدر سے سیدھا سوال کیا نہیں میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا کیپٹن سفدر نے جواب دیا کیا آپ شادی سے پہلے مریم سے ملے تھے یہ میرا دوسرا سوال تھا وہ دونوں میں نے مریم اور آسمہ وزیراعظم ہاؤس میں کھومتی پھرتی تھی میں نے انہیں دیکھا تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا جیسا کہ بعض اپوزیشن کے جماعتوں نے مشہور کیا جو لوگ فوج کو جانتے ہیں انہیں پتا ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے ہم لوگ ایسی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں اور پھر وزیراعظم کا خاندان انہوں نے سوال کے نظروں سے کہا کیپٹن سفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلچوم نواز جنہیں اب وہ امی جان کہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاستانوں کے گھروں سے بہت زیادہ امیدوار تھے لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی سو ہم نے تمہیں منتخب کیا ناظرین یہ تھی کہانی سفدر یعنی کیپٹن سفدر اور مریم نواز کی ایسی اور زباڑس انفرمیٹیوز دیکھنے کے لیے ابھی ہمارے چانل دا مسلم ٹیچر کو سبسکرائب کیجئے اور اگلی ویڈیو کی آمد سے پہلے پہلے اس کی اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر ٹک کر کے ویڈیو کی اپڈیٹ کو آن کر دیجئے آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھئے اور دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان ہو ہمارے مرشد کہا کرتے ہیں کہ خالق و مالک کائنات ہمیں خوش رہنے اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق اتا فرمائے اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ آپ نے نگہبان ہو خدا حافظ